بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہو رہا امریکی رپورٹ ایک سامنے ایڈیفینس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح عمران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا تھا کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے پھر اب فانیشل ٹائمز کی بھی ایک رپورٹ آگی ڈالر ختم تیل ختم ریزارف ختم کرزے کی کس نے دینے کے پیسے نہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں پوکھ پانگڑے اور عشق بنیرے والا چکر ہے گھر میں بھوک کر آج اور حافظ حاجی میاں اور زرداری یہ کیا ہے حوالداروں کی سازی چل رہی ہے یہ ایک نیا منجد ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلنگ والا جی فلیگ فالس فلیگ آپریشن اصل خبر چھپا رہے ہیں بحریہ جو عبدوز بندر عباس ایران پہنچائی گئی روس ہندوستان ایران کے جو وستی ایشیای ریاستوں کی تیل کی تجارت کے لیے اسے روکنے کے لیے امریکہ نے کس طرح پاکستان کو استعمال کرنا ہے اس کی میں بتاتا ہوں اور پھر تلور کے شکار آپ کو پتہ ہے وہاں جو آل شریف کی دلالی ہے رہیم یار خان میں کسی عطا کامیاب ہوئی ہے اللہ جانے کتنے معصوم قربانیاں دے گے کتنے بیٹیاں وہاں پہ دلالوں نے کیا کیا کر دی پیسوں کے لیے بارال اس پہ بھی عرب امرات کے صدر نے ایم بی زیڈ نکار کے انویسمنٹ کریں گے شہباز شریف کو بڑا خوش ہوا اس بات پہ تفصیل سے سب باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے تازہ ترین فواد چودری اچھا فواد چودری کا ایک ٹریلر ہے اصل جو گرفتاری عمران خان کی تھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں حاجی کے چھوڑے وہ جو پالتو ہیں ان لوگوں کو بتایا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری پولیس سے نہ کروائیں یہ پولیس کے باس کا کام نہیں ہے فوج کی نفری لائیں اور گرفتاری سے پہلے آپ ساری صورتحال کابو کریں ہر اس بندے کو اٹھائیں جو بندے یہ نکال سکتا ہے خان کی گرفتاری کے لئے ہے جو چیز یہ سمجھ نہیں سکے کہ اب تک فواد شہباز سواتی یہ ان کی بات اور ہے لیکن جب عمران خان کی بات آئے تو پھر کارکن جو ہے وہ وردیوں کے رنگ نہیں دیکھیں گے کہ کس رنگ کی وردی ہے یہ پھر تفریق مضاہمت ہوگی پھر اعترام کا ہشتہ ہتم ہو جائے گا یہ ایسا اس لئے سوچ کے آئیں کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یزید کے دور میں کچھ ایسے آج گل کی ہوتے ہیں تو اگلی مورچوں کے کمانڈر ہوتے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے عمران خان نے تو کل بول جو ہے وہ قوم کی کوٹ میں ڈال دی کہ خود فیصلہ کریں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے یا نہیں اس کی ظلم کی تعریف تو یہی ہے نا دیکھیں بولنے نہ دیا جائے آپ کے بنیادی حقوق چھین لیے جائیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کمزور اور طاقتوار کا فرق ختم ہو جائے مختلف قانون ہو لوگ سمجھتے ہوں کہ ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں نہیں آپ غریب پیدا نہیں ہوئے سو فیصد آپ غریب پیدا نہیں ہوئے آپ کو غریب کیا گیا ہے امریکہ اسٹریلیا یورپ ان ممالک میں غریب کیوں نہیں ہوتا اور چین میں غربت کیسے ختم ہوگی اسلامی مصاباتی نظام میں غربت تو ہے ہی نہیں جو یہ سمجھتے ہیں غربت ان کا مقدر ہے وہ غلط ہے بلکل آپ غریب اس لیے ہیں کہ آپ خموش ہیں آپ اپنے حق کے لیے اٹھتے نہیں ہیں آپ کو اپنے حق انظرداریوں شریفوں حاجیوں حافظوں سے لینا نہیں آتا اسی لئے میں اس سے آگے بھی بات کرتا ہوں لیکن چلیں فرق حبیب بارال مجھے کل بڑی خوشی ہو یزیدی ٹولے کے سامنے اس طرح وہ کھڑا ہوا آفرین ہے فیصل آبادی نوجوان فواد چودری کو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے بارال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر میری نوجوانوں سے تنخواست ہے فواد چودری کی گرفتاری کو بھولے نا یہ فواد چودری کو لمبا رکھنے کے چکر میں اسٹیبلشمنٹ حاجیوں حافظوں کا فیصلہ ہے کسے لگڑا لگانا ہے کافی دنوں سے کھل کر یہ بول رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ جن کا بندہ ہے اسے کچھ نہیں کہتے اس کے پیچھے کیا پاور ہے تو فیصلہ ہو گئے یہ مقدمہ لٹکانا ہے اور فواد چودری کے آپ کو پتہ ہے جو کہا گیا کہ اس نے ہمارے خاندان پر ہمارے بچوں پر حملے کے لیے لوگوں کو اکسا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے تاقتور لوگوں کا یہ کہنا ہے انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر میڈیا پر بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ رگڑا لگائیں اس کو فواد چودری کو اس کا دو دن کا ریمانڈ جسمانی ریمانڈ پنجاب کے پی کے گورنر الیکشن کمیشن یہ اس کی بات اچھا افسوس کی بات کہ تاقتور ترین شخص میں دیکھتا ہوں جسٹس عمر مندیال صاحب لیکن حقیقت میں وہ منشی کا کردار ادا کرنے وہ انصاف نہیں نظر آسکتا کہیں بھی یہ ان کی یا تو بس کے معاملہ باہر ہے اب فواد چودری کی درخواست دیکھیں رجک کر دی لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح غیر قرونی نے پکڑا گیا آئی دی کہتا ہے کہ یہ اسلامباد پولیس کی کا سٹڈی میں اب پی ڈی ایم کے جو حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ فواد چودری کی جو گرفتاری ہے منشی کے نیپر شہباز کی گرفتاری جو ٹی وی پروگرام پر آزم سواتی کی ٹویٹ پر یہ سب مقافات عمل ہے کہتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں نو مہینے گزر چکے ہیں پی ٹی اے کا ایک وزیر بھی کسی کرپشن کے کیس میں آیا ہو سامنے توشہ خان نے کہا امران خان کا گھڑی کا زبردستی کا کیس جو بنایا ہے انہوں نے وہ دیکھ لیں اس پہ ستر سال کا توشہ خانہ ریکارڈ کا پیش کرو سارے خاموش امران خان تو جانے کو تیار تھا کوٹ میں لے جو یہ بھاگ گئے پی ڈی ایم کے جو لیڈران کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں وہ سیاسی نہیں تھے وہ سیاسی ہوتے تو پی ڈی ایم نیب کی ترامیم کروا کہ یہ مقدمات کبھی بھی اپنے ختم نہ کرواتی بغیر ثبوت کے سیاسی مقدمات قائم کیے جاتے ہیں سیاسی حکومت ختم ہو مقدمات سپریم کورڈ وہ ختم آپ دیکھیں کہ تیسے چالے جیسے فیارے ختم ہوتی ہیں پی ڈی ایم کے خلاف جو مقدمات ہے وہ نیب ترامیم کے ذریعے ختم کیے گئے کہ امران خان نوے فیصد اس کی حکومت سے پہلے کہتے ثبوتوں کا امبار تھا الیکشن کمیشنر کو منشی کہنے پر خطرناک جو مجرم آٹھ روزہ ریمان جس کا بھی مانگا گیا تھا فوات چودری اسی دن انصاف کا مظاہرہ دیکھیں اور دو دن کا عدالت دی لیکن اسی طرف انصاف کا مظاہرہ دیکھیں اسی عدالت میں کہ عزیر بلوچ کو رہا کیا گیا اس کے جرائم آپ کو پتہ گیا لیاری گینگ قتل بھتہ تشدگردی بیس مقدمات اس کے رکن اسیمبلی کا چناؤ یہ کرتا تھا پھر راونوار وہ بری دن دہاڑے بندے مارنے والا دن دہاڑے عزیر بلوچ فریال تالپور کا تا بھائی مزفر ٹپی اور راونوار زرداری کے بچے یہ محسن نقفی کی طرح دن دہاڑے ہیرہ منڈی جس طرح چال رہی ہے جنرل رانی کا کوٹھا بنا ہوا ہے یہ ملک یہ شیرپاؤ کے پیسے پکڑنے پر جس طرح مشرف یہ اس کے ملک باپ کا ہے نا جس طرح یہ مشرف آج اللہ معاف کر ایڑیاں رگڑا ہے دوسری طرح اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم دیکھیں ان کی نیت میں فطور ہے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کر کے الیکشن میں پھر جائیں تاکہ الیکشن سے فرار ہوں اور مرشلہ پھر لگانا چاہتے ہیں یہ صورتحال پی ڈی ایم کو سوٹ کرتی ہے لیکن فوج کو نہیں دیکھیں عالمی سطح پر مخالفت اور وہ جو پابندیاں لگیں گی پھر امریکہ کی عاشرواد کے بعد یہ لگا نہیں سکتے اور امریکہ کا مطالبہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہو گئی یہ آج ہو اسرائیل کو مانو بھارت کے ساتھ میں سرندر کرو روس چین ایران کے ساتھ دوری اور نیوکلئر سمجھ ہوتا یہ بالکل صحیح ہے کہ فوجی جنرل یہ چاہتے ہیں لیکن وہ خود بخود اس طرح نہیں چاہیں کبھی وہ چاہیں کہ سیاسی قیادت کرے سارا کام جس طرح باجوہ امران خان کو مناتا رہا کہ آپ کریں آپ کو یاد ہو کہ عرب موالک کے دورے کر کے امداد کے مطالب شرطیں جب مانگے تھے وہ یہی شرطیں سامنے آئیتی اب امریکی رپورٹ میں اگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ رپورٹ بڑی امپورٹن امریکی ڈیفینس کی سالانہ رپورٹ اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹس ہیں خاص طور پر چین پاکستان کے مطالب ویسے تو اس رپورٹ میں بہت کچھ ہے لیکن اٹھائیس مرتبہ پاکستان کا ذکر ہے اس کا اور چین پاکستان کے دیکھیں امریکی حکومت کچھ بنیادی کام کروانا ہے نمبر ایک فوجی مداخلت انہوں نے کروائی جو جنرل باجوہ کے ذریعے امران خان کی حکومت بر طرف پھر مغرب میں افغانستان سے ملے کا جتنا علاقہ ہے خصصوات مالکان کے پیس آ رہا وہاں سی آئی اے کی ٹرین کی ہوئی طریقے طالبان کی مدد سے پروکسی وار افغانستان کی پھر انہوں نے کرانی ہے جاسوسی بارڈر پر حالات خراب پاکستان کی فوج کو وہاں انگیج کرنا تیشت گردی کے خلاف سی آئی اے کا جو دوسرا سیشن ہے وار ان ٹیرر ٹو وہ شروع کرنی ہے اور الیکشن کو دو سے تین سال تک نہیں ہونے دینا پوسٹ پونڈ کرنا ہے اور امران خان کی حکومت تو کسی صورت میں نے منظور میشت گردی یہ میں بڑی امپورٹنٹ ٹرم یوز کر رہا ہوں پاکستان کو دیوالیا کرنے جو اب معاملات سٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں ہنڈی سے کام کریں ایک مثال ہے صرف کوئی اور ملحقہ علاقے جو ہے آپ نے دیکھا بھی گلگت بلتستان میں جو بڑے اتجاج ہوئے مظاہرے ہوئے وہ اندوستان کو آوازیں دینے لگے کہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے یہ ٹیکسز کی بنیابی یہ کی جا رہی ہے ساری پی پلین پھر چین جو یہاں سے پروجیکٹ نکالے کسی طرح ان کی پوری کوشش ہے یہ جو معاشی ترقی کے سونے کی چڑیہ ہے ان منصوبوں سے چین ہر صورت میں پاکستان سے بس نکل جائے گی اچھا چین نے اس کا متبادل جو ہے وہ تائیوان میں رکھا ہوئے اسی لئے آپ دیکھیں تو امریکہ تائیوان کی طرف سے بھی ساؤت چائنہ سیو سارا تائیوان کی بھی حمایت کرتا ہے ان کو اسلیہ بھی دیتا ہے ان کی تعلقات بڑھاتا ہے دیکھا چین کو وہاں سے بھی روکا جائے معاملہ سارا چین ہے طاقت کا کھیل اقتدار کرنا شاہ اسی لئے پاکستان کی ہوائی اڈے پاکستان کی فضاء یہ نہیں چاہیے ایسی حکومت چاہیے جس طرح مشرف کو بش نے ایک فون کال کی دی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف اگر ہمارے مخالف ہو تو ہم پتھر کے دور میں پہنچ آنیں گے مشرف لیڑ گیا پیسے پتھر کے دور میں خود ہی ہم پہنچ گے کمانڈو نے کیا پہنچا شرم کی بات ہے افغانستان سے سبق سیکھتے امریکہ چاہتا ہے یہ حالات اس نہج تک پہنچیں پہلے ملک میں امرجنسی لگے اور مرشلہ ہمیشہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے یاد رکھیں اب ان کے لئے مسئلہ ہی اس کا اعلان کون کرے اب شہباز شریف کرے یا نگران وزیراعظم کرے رکاوٹ تو یہ ہے اب اگر جسٹس آپ کو یاد ہو کر افتخار چودری نے اس طرح یہ امرجنسی آرٹیکل سکس لگا کہ جب اس وقت کی تھی کہا تھا کہ اخلاف ورزی ہے اس کی مشارب پہ ہی لگی تھی آج جو بندہ امرجنسی کا آرڈر دے گا وہ کل جیل میں اس جنب پھسے گا اسی وجہ سے کوئی بولتا نہیں ہے کہ میں لگاؤں یا وہ لگائے وہ اسی لئے سم نے کیا عادت رکھنے اس لئے کوشش ان کی ہے کہ امران خان کو گرفتار کریں الیکشن لیٹ سے لیٹ ہوں نون لی کو جتوانے کی کوشش کریں پی ڈی ایم کو جتوانے کی کوشش کریں لیکن امران خان کی مقبولیت بہت زیادہ بڑی خود اب ماننے پر مجبور ہوگی پی ڈی ای نے اس کا حال دیکھیں ان کا کیا نکال لی تھا بڑا اچھا انہیں لوکل سطح پر جو کارکنوں سے رابطہ کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہے وہ بڑا زبردہ سسٹم وہ میں بھی یہاں نہیں بتاتا کہ وہ ان کا ایک بڑا سیکرٹ ہے ہاں ہاں ان کو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے پھر کسی دن اس پر بات کریں گے پہلے میں ان سے پوچھ دوستوں سے کوئی حاجی کوئی حافظ کوئی کیوبا کوئی رضا شاہ پہلوی یہ نہیں کھڑا ہو سکتا جس طرح پی ٹی آئی کے اعتجاج اور مضاحمت کی سیاست شروع ہوگی کیونکہ انہوں نے الیکشن میں پھر آگے دھاندلی کرنی ہے تو اس لئے منظم طریقہ سن کو روکنا ابھی انہوں نے ایک بارداد تو نکالی ڈبلی 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 ڈی ریسلنگ والی کہ ہندوستان کشمیر کے راستے سے دراندازی کرنے فالس فلیگ آپریشن ڈیزائن ہو رہا ہے نریندر موڈی سے کشمیر سے دراندازی ہوگی اور اسے روکے کا کون پاک فوج روکے گی عوام کو پاک فوج کے ساتھ لوگ اب یہ چورن نہیں آپ کا لے سکتے ہیں ہم یہ منجن نہیں بکھے گا نہیں بکھ سکتا ہے اتنے بیوکوف نہیں ہیں ہندوستان بنا رہا ہے پتھان فلم شاروخ خان کی بڑی ذرا غور سے سنی گیا پتھان فلم کے اندر کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کہتے ہیں جی پاکستان نے اربو ڈالر لگا کے کیا اچھا دوسرا بھی ہندوستان نے ایک الزام لگایا ابھی کہ جی موڈی صاحب کے خلاف جو بی بی سی کی ڈاکومنٹری ہے وہ بھی آئی ایس پی آر نے کروڑو ڈالر دے کر بنائی ان دونوں کے آپس میں نا منگڑت اور ڈرامے بازیوں کا چورن ہندوستان کی طرح چلونا نے فلمیں اپنی بیچی نہیں ہے لوگوں کو دکھانی ہے اپنی کہانی ہے اپنی فلم ہے حقیقت سے کچھ یہاں پر پاقاعدہ طور پر خبروں میں خود بتاتے ہیں سٹیٹمنٹ دے کے ہیر تو ہندوستان کی بھی خبریں بھری ہوتی ہیں اسی طرح کی ربش قسم کی چیزیں لیکن ان کی سٹوری میں اہم بنیادی پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس زیر کھانے کو پیسے نہیں ہے شہباش کیوں کہتا ہے کپڑے بیچنے کی نوبت آئی ہے حکمرانوں کو یہ تلور کے شکار کے بہانے وہاں بادشاہوں سے شہنشاہوں سے جو مالے گنیمت مل جائے گیر رہے ہیں جو میں کل تفصیل سے بتا چکوں امریکی عددار کہتا ہے یہ اتنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں صرف پیسے ان حکمرانوں کو ٹھیک دیا یہ کیسے پیسے آرٹیکل 370 میں لگا کے وہاں سے کروائیں گے دراندازی کے لیے اور ہمارا تو اپنا بھائی لاہور میں کشمیر بنا ہوا ہے اسلامباد میں کشمیر بنا ہوا ہے پنجاب پولیس بی ایس اف کا کردار ادا کری اور وہ جس ہم نے بارڈر پہ کھڑا کرنا ہے آپ کے مخالف وہ تو انتظار میں بیٹھے کہ کب عوام پر اپنا ہاتھ سیدھا کرے بلڈی سویلینز بھائی یہ حالات ہمارے ہے اس طرح کے بجلی نہیں ہے سردی ہے گیس نہیں ہے برتن ہے تو کھانا نہیں ہے بدن ہے تو کپڑے نہیں ہے ہتھیار ہے گولیاں نہیں ہیں بھوک ہے غربت ہے بیماری ہے پریشانی ہے اس وقت جیل ہے آنسو گیس ہے پولیس کے ڈنڈے ہیں مقدمے ہیں مارا ماری خوف اور دہشت ہے نہیں ہے تو ڈالر نہیں ہے ہم نے کیا لڑنا ہے آپ سے دنیا کا وائد ملک ہے ہمارا جہانہ جنگ ہوئی نہیں لیکن حالات جنگ سے بھی برے ہیں اس وقت یوکرین جا کے دیکھیں ابھی یوکرین کے کچھ لوگوں سے ریفیجی سے ملاقات ہوئی بہترین جا رہے ہیں امریکہ نے اب تو نے ٹینک بھی دے دی ان کے حالات پاکستان سے بہتر ہیں اس وقت اور یہ تلور کے شکار کے حوالے وہاں معصوم لوگوں کو دیکھیں گڑ گتھی سے لگا ہوا ہے انگا مذہب کے نام پر یہ دیکھیں ہمیشہ مذہبی جذبات کے سہارے کنٹرول کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس ہتھیار کو سب سے زیادہ استعمال کرتی دیں فرقہ پرست مولوی نے ملکے اسٹیبلشمنٹ کے مقصد پورے کرتے رہے ہیں فرنٹ لائن زاکر ملوہ شیعہ سنی نموسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر تحریکیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تحریکیں سارے کی دور کہاں ملتی جی ایچ کیو میں جا گیا پھر جیم چینج آپریشن ہوا جب تمام توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کے ہوئے تو دیکھیں محرم گزرا کوئی واقعہ ہوا کوئی ربیل اول تہوار گزرا سوشل میڈیا مسلکی سارے غائب کوئی گستاخ بھی نہیں رہا سب ختم ہو گئے وہ معاشرے کے تمام یہ افریت یہ لشکر یہ سپائیں یہ جماعتیں یہ تحریکیں یہ سب انہوں نے بنائی ہوئی ہیں خیر چونس پر اب زیادہ کیا بات کو فرق حبیب کی پھر تعریف ایک دفعہ کرنی چاہیے میں اس کی بڑا اچھا اس کا مجھے لگا نوجوان لاہوری بارال اس دفعہ پیچھے نہیں رہے آزم سواتی کا جو ابھی اندرون لاہور استقبال ہوا بڑا خوشی ہوئی دیکھ کے وہ بھی کہ لوگوں کو غیرت اور بہادری کی تعریف کرنے آتی ہے آڈیو ویڈیو فہشی اور یہ جن کی گندی گھٹیا سیاست ہے جسے دفن کرنا آگئے اچھا بڑی اہم بات اس سارے قصے بڑی اہم بات ہے یہ کرپشن فوج کی پی ڈی ایم کے مظالم یہ ساری دیکھ کر پاکستان کی مخالفت میں ابھی کچھ لوگوں کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا وہ بلانا ابول کلام آزاد کی خاص طور پر وہ لگا رہے تھے جی ایک وقت آئے گا نوجوان کہیں کہ پاکستان نہیں بننا تھے یہ غلط تھا یہ نواز شریف یہ محمود اچھکزئی پی ڈی ایم الطاف حسین یہ ان لوگوں کا فرمولہ ہے دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات ہو اسٹیبلشمنٹ بدل جاتی ہے کل دوبارہ بھی بدل سکتی پاکستان کی بنیادوں پر نہ جائیں پاکستان نہیں ہونا چاہیے یہ پاکستان افغانستان کا حصہ بن جائے ایران کی طرح چلے جائیں چین کی کالونی بن جائیں ہندوستان کا بن جائیں کبھی بھی نہیں قید عظم محمد علی جنہ نے یہ ملک بنا کر یہ کہنے کے بقول غلطی غلط چیز ہے ایسا تاثر یہ پھیلانی کوشش کر رہے قید عظم نحمد اللہ کی نیت تو آپ کو پتا ہے پاکستان کا کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا جس مولانا عبدالقلام آزاد کے یہ اکوالے ذریع لگا رہے ہیں ان کو تو کانگرس کے صدرزوں کو خط نہیں لکھنے دیا جاتا اپنی مرضی سے آپ وہ پڑے پوری تاریخ پڑی ہیں ان کی قید عظم کو تو نوابوں سے جاگیرداروں سے وڈیروں سے فوجی جرنیلوں سے اقتدار میں دلچسپی لے نا شدید ترین نفرت تھی عجوب خان ایک بہت بڑی مسئل آپ کے سامنے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ طاقتور لوگوں کا مسئلہ کہ پاکستان بنا ہوئے اللہ کی رضا پر اللہ کے نام پر ہماری پہچان ہے ہماری لڑائی ہے ہماری لڑائی عمران خان یا کسی سیاسی جماعت یا کسی کی نا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دیکھیں مجھے یقین ہے پچے سے پچاس سال تک آپ اور جو ویڈیو سننے دیکھ رہے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا کچھ شاہد دس بانہ سال کا بچہ اتنا گزر جائے بیشتر لوگ ہم میں سے نہیں ہوگے ہمارے بچے ہوں گے ان کے بچے ہوں گے لیکن یہ بھی میں نے اپنے فیس بک میں بھی لگایا ہوا تھا کہ ہم چگورہ کا کول تھا کہ آپ لڑو جو لڑے ان کے ساتھ دو یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم سب پاکستان کے لیے ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہم کسی کے دشمی تین ہزار سے تیس ہزار کے قریب یہ شرافیہ اگر اللہ کے پاس چلی جائے آج ساری جنگ ختم اور دیکھیں یہ جنگ ہے جنگ میں مایوس نہیں ہے مایوسی گناہ اور جرم ہے پس یہ یاد رکھئے گا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے جازے اللہ حافظ